بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی محمد رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسیل ایکویشن کے لینئر پارشل ڈیفرینسیل ایکویشن بیت کونسٹینٹ کوفیسنٹ چپٹر سے ہے کیونکہ ہم دیکھنے ہیں یہاں پر جو کوفیسنٹ ہیں وان مائنس فائیو اور فور کونسٹینٹ ہیں اس لئے یہ کونسٹینٹ کوفیسنٹ یعنی لینئر ڈیفرینسیل ایکویشن بیت کونسٹینٹ کوفیسنٹ چپٹر سے ہے لینئر اس لئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ڈی ٹو ڈی نوڈ کر رہا ہے وہ زیاد کا ایکس کے رسپیکٹ میں کیونکہ یہ آپریٹ ہو جائے گا یہاں پر تو ملے گا ہمیں ڈی ٹو زیاد ملے گا یعنی ڈیل ٹو زیادہ ڈیل ایکس سپیر ایکس کے رسپیکٹ میں پاسل ڈیفرینسیل دو بار ہو رہا ہے لیکن اس کی ہول پاور جو ہے بعد�� quien retrouve LAN ہے تو اس لئے لینئر ہے نہ سی wrestle اس کا ملکہ ہم اور بھی اس میں دیکھیں گے ہم با استوری这个 یہ جو ہے وہ ڈی ٹی ڈی ڈی ڈ زرد جو ہوگا یعنی زہر ڈ پرこれで آپborough transcript ہوگا تجھے ملے گا آپ کو معلوم ہے ڈیل ٹو ڈی ڈ п اور اس کی جو ڈگری ہے 1 ہے اس لئے یہ لینئر میں آگا ہے سب کی ڈگری جب 1 ہوتے ہیں تو لینئر ہوتا ہے اور یہاں پر سیکنڈ ڈیری بیٹی ہے یعنی اس طریقے سے یہ ہے یہ x کے رسپیکٹ میں تھا یہاں پر یہ والا جو ہے وہ y کے رسپیکٹ میں ہوگا تو یہ تو ہو گیا لینئر ڈیفرنسل ایوکیشن بیٹ کونسٹینٹ کوفیسنٹ اب ہمارا جو ڈیفرنسل ایوکیشن ہے اس کو ہم سب سے پہلے اپنے سولیشن میں لکھ لیتے ہیں سوال کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے یعنی given differential equation ہے d2-5dd dash plus 4 times d dash square z is equal to right hand side میں ہے sin of 4x plus y تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے اس differential equation کام auxiliary equation find کریں گے auxiliary equation find کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی partial differential equation میں جس میں ڈی اور ڈی ڈیس ہوتے ہیں یہ homogenous equation ہوتا ہے تو ایسے case میں ہم اس کا axillary equation اس طریقے سے لکھتے ہیں the axillary کا مطلب ہوتا ہے helping axillary equation یا subsidiary equation بھی بولتے ہیں of given jako 大ب Emery states اور بھی دیлерсы ڈی 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 ڈس کو ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈژ بی ڈ ہوتا ہے ہے وہاں تو ہمیں امپوٹ کر دیا اور جہاں پر ڈی ڈیس ہوگا وہاں پر ایم بند رکھ دیں گے جسے رکی سے بلس کا فور اینٹو ون سکوار اور رائٹھ سائیڈ میں یہ زیٹ کا جو کافیل سینڈ ڈی اور ڈی ڈیس کا فنکشن ہوتا وہاں پر آپ جہاں پر ڈی تھا وہاں پر ایم پٹ کیا جہاں پر ڈی ڈیس تھا وہاں پر بند پٹ کیا اس سے ہمیں مل گیا ایکزلیر ایکویشن اس سے اور اچھے ایم سکوار مائنس 5 in to 1 5 ہو جائے گا 5m اور 1 کے سکوار 1 اور 4 میں 2 کریں گے تو 4 جائے گا رائٹھ ہین سائد میں 0 اور اس کے لیے ہم لینئر فیکٹر کر لیں گے اس کے لیے یہ ام کا سکوار ہے 4 کو لکھا جا سکتا ہے 4 into 1 اور 4 میں 1 آٹ کریں گے تو 5 آ جائے گا 5 لانا ہے مائنس کا دونوں مائنس کیوں گے 5m لانا ہے تو 4m 1 m1 times m کر لیں گے یعنی m کر لیں گے چھتے پی formed by کے ڈیاز ، وчитم اس سے ٹھچزots وے ٹھچ انہی جو رہے اس سے ٹھچے تو 1اف کے سفر Commander ٹھ Kim کر لیں گے اور点ے تم اس سے کوئی م یا مائنس 4m کر کے لیے مائنس 4m کیا اور η مائنس 4 اس کے لیے ہ Zen اختیم کر لیں گے اور مائنس 4m شاہس Desai انس پر مائنس 9m لیں گے پ затانے مائنس 40م ام ٹھچے کہ مرمتہ فصائدی ہے کہ م big 1 م مل جائے گی م مینس sero کے برابر پتھئے جب اس جو چل کے سارے مالی سے مرمتہ کریں گے م مل جائے گی اس کی برابر پتھ کریں گے م کی ویلو کو دیکھ کر ہم لکھ سکتے ہیں اس کا کمپلی میں تیری فنکشن لکھ سکتے ہیں جس کو صورت میں ہیں لگ سی اپ بولتے ہیں یعنی کمپلی مینٹی فنکشن ہو جائے گا یہاں پر فنکشن پر لیے جاتے ہیں یعنی پہلے فائی ون لے لیا اس کا نوٹیشن آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے فائی کا یوز کیا ہے تو سب سے بہلے آپ لیکن گے وائی پھر اس کے بعد جو بھی ایم کی ویلو کا سائن ہوگا یہ پلس کا ون ہے تو پلس کا ون ٹائمز ون ہے تو لکھنے کے ہوگا نہیں ملٹیپلائی کرنے پھر پلس دوسرے ایم کی ویلو کے لیے دوسرہ فنکشن فائیٹ ہوا جائے گا اور بائی پلس کر کے لیے ایم کی ویلو پلس کا فور اس لیے اور ایک سے اس میں ملٹیپلائی کر دی یہ ہو گیا کمپلی مینٹی فنکشن یا کمپلی مینٹر فنکشن لکھنے کا طریقہ اب ہمیں پرٹیکلر انٹیگل کی ضرورت ہوگی اس کو فائن کریں گے تو پرٹیکلر انٹیگل پرٹیکلر انٹیگل پی آئی سے صورت میں بولتے ہیں اس کے لیے دیکھنے کے لیے ون اپاان میں جو دیفرینسیل ایکویشن ہے وہاں پر زیڈ کا جو کافی سینڈ تھا وہ یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے زیڈ کا کافی سینڈ کتنا تھا آپ کو یاد ہوگا دی سکویر مینس 5 ٹائمز دی دی دیس اور پلس کا 4 ٹائم دی دیس سکویر تھا اور رائٹھ ہن سائیڈ میں جو ہم دکھا دے رہے ہیں آپ پر کتنا تھا یہ سائن آف سائن آف 4 x plus y ہے اس کو لکھ دیں گے رائٹھ ہن سائیڈ میں آم نیکس پیچ پر یہ آپریٹر آپریٹ ہو جائے گا سائن آف 4 x plus y پر آپریٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے اس کو ایم کی فارم میں جب کنبرٹ کیا تھا اس کے فیکٹر کیے تھے تو دو فیکٹر آئے تھے 4 اور 1 آئے تھے تو یہاں پر یجنی ایک آیا تھا ایئ وار دوسرہ ایس منس وارا ہے تھا تو ایس مناز م کی جگہ تو دوبارہ سے اپ ڈی کر لیجئے اور جو منس 4 تھا تو اس میں آپ چکے آپ کو معلوم ہے ڈی دیس کی جگہ پر بند رکھ سکے ہیں چیکے ہوں یا ہموجین ایس ہونا چاہیے یعنی ہمارا ڈیفرینشل اکریسماں موجینیا سے آپ تو particles دیس کر دیں گے اسی جسی درہی کیدہ ہم بات کر رہے ہیں جو یہاں پر آپ کو دو فیکٹر ملے تھے مائنس 4 اور مائنس ایک فیکٹر کہاں سے ملے تھے اسی کو رکھے ملے تھے یعنی دی کی جگہ پر ایم اور دی دیس کی یہاں پر بان یہ ہم تب کر سکیں گے جب ہر ایک ٹرم میں جو آرڈر ہے وہ سیم ہو یہ بھی دو سیکنڈ آرڈر کا دہا دفرینس یہ بھی سیکنڈ آرڈر کا یہ بھی سیکنڈ آرڈر کا ایسے میں ہم جہاں پر کونسٹین ہوگا بہاں پر ہم دی دیس کا ملٹیپلائی کر دیں اور ایم جو ہے اس کیاں پر دی ہم اس کی بیلو کو فائنڈ کر سکیں گے کیونکہ اسی فارم میں ہمیں فارمولا بھی پتا ہوتا ہے شورٹ کٹ فارمولا جو ہوتے ہیں سائن آف 4x پلس y اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو فیکٹر ہیں تو دونوں ایک کر کے اس کو ہم لوگ دیں گے پہلے تم ڈی مینس 4 ڈی دیس کو لگ چھوڑ دیں باہر اور اس اس آپریٹر کو یعنی 1 اپن ڈی مینس ڈی دیس کو آپریٹ کر دیں سائن آف 4x پلس y پر آپریٹ کر دیں اس کے لئے فارمولا کیا یوز کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ہم فارمولا یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کو یہاں پر نیچے لکھ دیتے ہیں یہاں پر جو آپ رکھ لیں گے کہ آپ کے باس یہ homogenous ڈی اور ڈی دیس میں ہم بتا چکے ہیں ہر ایک دی اور ڈی دیس کا کوئی فنکشن ہو جیسے ہمارا فنکشن ہے یعنی دی سکر مینس 5 ٹائم دی دیس مینا پلس 4 ڈی دیس سکویر اور پھر ہمیں پر کوئی فنکشن ہو سائی مان لیتے ہیں آہ پہئی سائی تو اے ایکس پلس بی بھائی اس فار میں اگر ہمارا ہے ہمارا دیکھنے یہ اسی فار میں اے ایکس پلس بی بھائی بھی کی وہاں بنیں اور ایک ہیار پر 4 ہے اور یہ bye homo genius ہے ہمارا ڈی 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 ڈیکسہم یہ بتاعت ہمارا ڈی ڈیکس طرح بھی یہ بھی ہمارا ڈی ڈیکسی ایک بار ڈیفرنسیسن ہوگا یہاں پر دو بار ڈیفرنسیسن ہوگا ایسی این بار بھی ڈیفرنسیسن ہوگا اگر ہم اس کو این بار مانتے ہوئے این بار کے لیے فارمولا پڑھ کریں تو لکھنے کا طریقہ یہ رہے گا اس کی ویلو جو ہوگی پرٹیکلر انٹریکل اس طریقے سے فائنڈ کریں گے کہ جہاں پر بھی دی ملے گا وہاں پر ایکس کا جو کوفی سے نے وہ رکھ دیں گے اور جہاں پر ڈییٹس ملے گا پورے فانکشن میں وہاں پر بھی رکھیں گے یہ جب اپلائی ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر ہو سکتا ہے پروبلم ہو اور انٹریگیٹ بھی اتنی ٹائمز کریں گے ہمیں اگر جیسے کی یہ فانکشن ہوتا ہے تو ہم اس کو کرتے دو بار انٹریگیشن اگر یہ فانکشن ہے تو ایک بار انٹریگیشن کرے گا اور یہاں پر مانا کہ اس کا این بار ڈیفرنسیشن ڈیفرنسیل کوفیسیں موجود ہیں تو پھر اس کو این بار ہم اسی طریقے سے ڈیفرنسیشن کریں گے اور جو بھی یہاں پر value ہے اس کو ہم ایک مال لیں گے جیسے کہ ہم اس کو وی مال لیں گے اور پھر جتنے بار یہ تھے اینٹیگیشن کا سائن اتنی ٹائم سے وی کے رسپیکٹ میں اس کا انٹیگیشن ہو جائے گے اس کے رسپیکٹ میں اور وی کا مطلب تھا جو اس بیکٹ میں لکھا ہوا ہے اے ایکس بلس کا بی وائی اور جہاں پر اس میں ہم اس میں فارملا یوز کریں گے ہمارا یہ جو ہے وہ ایک بار ہی انٹیگیشن ہوگا کہ ہم صرف اس فنکشن کے لیے اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ value آ جائے گی one upon d minus 4 d dash اور یہ جب یہاں پر put کریں گے آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں use نہیں کر رہے ہیں ہم یہ homogenous ہے second order کا ہے تو کیوں اسی فارملا کو apply نہیں کیا اس کا reason آگے بھی پتا چلے گا اور ہمیں یہاں سے دیکھ کے پتا بھی چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر دیکھئے جیسے کہ یہاں پر ہم نے اس فارملا میں کیا کیا ہے جہاں پر d تھا وہاں پر a رکھ دیا یعنی x cooficient یہاں پر d dash تھا اور b cooficient input کر دیا یہ zero نہیں ہونے چاہیے اس کی یہ سرط ہوتی ہے تب ہی اس فارملا کو ہم apply کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس فارملا کو اس میں اس والی factor میں apply کرتے ہیں تو اب میں zero آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ d کے ہاں for rg دیں اور d dash کے ہاں one رکھ دیں کیونکہ Y کا کا oficient یہاں پر one ہے تو one رکھیں گے تو four minus four zero آ جائے گا zero kuch بھی ہو پھر zero alan میں جائے گا پانو میں zero تو یہ تو undefine ہو جائے گا یعنی formula apply kable نہیں رہے گا تو یہ factor چیکہ اندر موجود ہے تو اگر ہم اس value کو رکھیں گے d کے ہاں four ڈ ڈ dash کے ہاں one ہمارے فرمولے کو پورے ہمارے فنکشن پر یہاں پر اس کے لئے اپلانے نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے اس کے دو ہم نے فیکٹر کر لیے اور یہ پرابلم کر رہا ہے اسے الگ کر دیا لگیں گے تو پرابلم نہیں کر رہا ہے اس میں اس فرمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے آسان فرمولہ رہتا ہے تو ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں ون اپ آن جہاں پر ڈی ہے وہاں پر آپ ایکس کا 극ر کو رہد دیں گے جہاں پر دی ڈی 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 ڈیکھ سے م家عمال کر ایک ہاں اس کی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر ایک بار وہ انٹی ہے کریں گے و سمجھ لیجیے تو یہ سائن وی ہو جائے گا اور ڈی ڈی ڈگیر Mountains ہے جہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو v ہے وہ کیا ہے 4x plus y ہے اب اسے آپ simply integrate کر دیں گے اسے ہم لوگ integration کرتے ہیں بڑا بریکٹ لگا دیجئے یہ particular integral کے برابر value چلی آ رہی ہے 1 1 d minus 4 d ڈیس کا difference آ گیا 3 4 میں سے 1 minus کیا اور sign integration آپ کو معلوم ہے minus کا ہوتا ہے cos v ہو جائے گا اور v نے اپنا کام complete کر دیا ہے تو اس کی value کو ہم واپس کر دیں گے یعنی یہ 4x plus by put کر دیں گے اور یہ minus open up on 3 یہ آپ اس operator سے باہر لگ دیں گے کیونکہ constant ہے اس میں نہ تو x آ رہا نہ by آ رہا ہے تو 1 upon d minus 4 d ڈیس یہ ہی operator بچا ہوا ہے اور جو operate ہوگا only cos v پر بھی مطلب 4x plus y پر y اب اس میں formula کون سے لگا ہے اس formula کو تو آپ کا معلوم ہے apply نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا کہ اپاں میں 0 آ جائے گا اگر ایسا ہم نے کیا ابھی ہم لوگوں نے اوپر ڈسکس کی ہے تو اس کی لئے formula کیا apply کریں گے تو اس کی لئے الگ formula ہوتا ہے وہ یہ formula ہوتا ہے کہ 1 upon v d minus a d ڈیس اس طریقے کا فنکشن ہو 5 ax plus by یعنی یہ والا y کا جو coefficient یہاں پر ہو اور x کو coefficient یہاں پر ہو d ڈیس کے ساتھ اور بیٹ یہاں پر sign جو ہے اس کا opposite ہو یعنی ادھر plus ہے تو ادھر minus ہے minus ہے تو یہاں پر plus ہو opposite sign ہو تو آپ کا معلوم ہے یہ value اگر ہم ڈی کی جگہ پر a رکھتے ہیں اور ڈی ڈیس کے ہاں بھی رکھتے ہیں جو اپاں میں 0 آ جائے گا اس formula کو apply نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ formula آپ ہم لکھنے جا رہے ہیں اس کو یاد رکھے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی degree جو ہے وہ n ہو مطلب 2 ہو 3 ہو اپنی تو یہاں پر ایک کی power ہے اس کی ایک سے زیادہ بھی ہو تب اس کے لئے بھی formula ہم یہاں پر لکھ دے رہے ہیں بتا دیتے ہیں تو یہ value ہوتی ہے x to the power n یعنی x کی power ہوتنی نہیں کریں جو یہاں پر degree ہوگی اور b b مطلب یہاں پر y کا جو coefficient ہوتا ہے اس کی power بھی اتنی ہی لکھنا ہے جو x کی power لکھئے اور multiply میں اس کے فیکٹوریل میں بھی وہی لکھنا ہے جو x کی power تھی اور function جیسا لکھا ہے as it لکھ دیجئے آپ یعنی x plus کا b y کوئی بھی change نہیں تو اس formula ہم یہاں پر use کریں گے اس case میں جبکہ آپ کو معلوم ہے اس formula کے لئے یہ value جو ہے یعنی f a b value کی value جو ہے وہ zero کے برابر بن رہی ہے تب اس formula کا ہم use کریں گے تو آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ power یہاں پر one ہے تو آپ one running power یہاں پر بند کریں گے تو particular integral کی value ہم اگلے page پر اس میں apply کریں گے اس formula کو اگلے page پر ہم دکھنے جانے تو یہ particular integral کی value ہے minus 1 upon 33 تو constant چلی رہا تھا بھار formula apply کر رہے ہیں یعنی x کی power ہو جائے گی one upon میں b مطلب ہوگا جو y کو coefficient ہے one ہے اور اس کی power بھی one رہے گی اور factorial میں بھی one رہے گا اور پھر ہمیں جو بھی function ہے وہی لکھ دینا ہے یعنی cost cost of 4x plus y کو لکھ دینا ہے اور مائنس 1 اپان 3 x اپان فیکٹوی 1 کی value 1 ہوتی ہے cost of 4x plus y 1 کا اینٹو کریں گے 1 آجائے اور 1 سے divide کریں گے اس کو x کو x آ جائے گا تو only ہمیں particular integral کی value مل چکے ہیں solve ہونے کے بعد x numerator میں denominator میں ہے cost of 4x plus y یہ particular integral اب ہم general solution لیکھ سکتے ہیں hence the general solution of given differential equation is z is equal to ہوتا ہے complementary function جو ہم لوگوں نے فائنڈ کیا ہے plus particular integral دونوں کو add کر دیں گے اور complementary function لوگوں نے فائنڈ کیا تھا phi 1 تھا اور y plus x پیچھے دیکھ لیجیے گا plus کا phi 2 یاد بھی ہو گیا ہوگا y plus 4x اور اس کی value negative میں ہے تو آپ پہلے سے کریں یسے break it لگا لیجیے اور minus کا یا direct بھی کر سکتے ہیں x13 cos of 4x plus y اب break it اگلے step میں کو اپن کریں گے plus ہوگا sin کی وجہ سے minus ہو جائے گا تو z کی value ہم کو مل جائے گی phi 1 y plus x یعنی یہ یہ ہمارا general solution آ چکا ہے جو given differential equation تا اس کا minus کا جیسے آپ 1 upon 3 بھی کر کے لکھ سکتے ہیں یا x upon 3 بھی لکھ سکتے ہیں usually ایسی آنسر دیا ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھ دیتے ہیں cos of 4x plus y یہ complete solution آ چکا ہے thank you very much indeed for listening me و آخرت دابان الحمدلللہ رب العالمین